السلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم اس مجلس میں بات کریں گے اس کا پہلا شیر ہے عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا جس دل پہ ناس تھا مجھے وہ دل نہیں رہا عرض نیاز عشق کا مطلب ہے اپنی بات کہنے کے لیے اپنی بات نیازمندی کے لیے بات کرنے کے لیے میں عشق کی نیازمندی کے تمام جو کام تھے وہ ادا کرنے کے لائق نہیں رہا اور جس دل کے بل پر مجھے تمام کام کرنے کا فخر تھا میرے دل سے وہ اثر ہی ختم ہو گیا وہ طاقت وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عشق کی نیازمندی کے فرائض کیا ہیں یعنی اگر کوئی عاشق ہو تو اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اسے ایک تو آجزی محبوب کے سامنے رکھنا ہوتی ہے حیرانی ہوتی ہے اس کو محبوب کے جو سلوک ہوتا اس پہ پریشانی ہوتی ہے گھر برباد ہو جاتا ہے خانہ ویرانی ہوتی ہے محبوب کی بے وفائی ہوتی ہے اس کے صدمے ہوتے ہیں جدائی کی مصیبتیں ہوتی ہیں اور محبوب کی لاپروائی پر یعنی اس کو وہ بھی جھیلنا پڑتی ہے تو محبوب کی طرف سے ہر قسم کی سختیاں ہونے کے باوجود سبر سے کام لینا بلکہ محبوب کو غیروں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا دیکھنا بھی یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں اب جاتی نہیں رہی ہیں اب جاتی رہی ہیں کیونکہ میرے دل کی وہ پہلے جیسی حالت ہی باقی نہیں رہی جس پر مجھے فخر اور ناستا ہے یعنی میرا دل بہت مضبوط تھا لیکن اب میرا وہ دل دل رہا ہی نہیں اگلا شیر دیکھئے جاتا ہوں داغِ حسرتِ حستی لیے ہوئے ہوں شمِ کشتہ درخورِ محفل نہیں رہا شمِ کشتہ کا مطلب ہے بجی ہوئی شمہ اگر جب کوئی شمہ بجھ جاتی ہے تو اس کو آپ شمہ کشتہ بھی کہہ سکتے ہیں شمہِ کشتہ اصل میں تو کشتہ کا مطلب ہوتا ہے مار دینا قتل کر دینا لیکن شمہِ کشتہ کا مطلب یہاں پر ہے بج ہوئی شمہ یہ کہتے ہیں اور درخورِ یعنی قابل یا لائق کسی چیز کے تو کہتے ہیں کہ داخت آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے حسرتِ حستی یعنی زندگی کی حسرت تو شیر کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ میں زندگی کی حسرت کا داخت ساتھ لیے جا رہا ہوں یعنی میں نے زندگی میں کوئی خوشی کوئی آرام کوئی آسائش کچھ نہیں دیکھا میری کوئی بھی عرض پوری نہیں ہوئی ہر قدم پر میں نامراد ہی رہا اور میری ہر تمنہ جو تھی وہ سمجھیں کہ اس کا خون ہو گیا یعنی تمنہ کوئی پوری ہی نہیں ہوئی تو ایسی زندگی کو حسرتِ زندگی کے داگ کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں اور اس سے بہتر میں زندگی کی کیا تعریف کر سکتا ہوں میری حالت تو اس شمع کیسی ہے جو بچ چکی اور جس میں اب بلکل روشمی نہ ہو تو ظاہر ہے بوجیوی شمع کو کوئی بھی کسی محفل میں نہیں رکھتا اور جیسی شمع بچتی ہے اسے محفل سے فوراں ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری شمع لے آتے ہیں تو اصل میں دیکھئے داگِ حسرت کو داگِ حسرتِ حسطی کو بوجیوی شمع کہنا یہ بہت بڑا کمال ہے اور اس وقت بہت غور و فکر کی ضرورت ہے دیکھی یہ ہے غالب کی سچی شاعری کی چند الفاظ ہیں لیکن ایک عام سی بات کو شیر میں اتنا یعنی ایک عام سی بات نے شیر میں اتنا دکھ اور درد بھر دیا ہے کہ آپ بس صبح سے شام تک اس کی تفصیل کرتے جائیے مگر اس شیر کے جو جو تعریف ہے وہ آپ پھر بھی نہیں کر سکتے شیر ہے اگلا مرنے کی یعیدل اور ہی تدبیر کر کے میں شایانِ دستے شایانِ دست و بازوے قاتل نہیں رہا اب اس میں کوئی مشکل لطل نہیں ہے سوائے شایان کہ شایان کا مطلب بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں قابل ہونا کسی چیز کے قابل ہونا اور دست و بازو دست و بازو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اور بازو دست و بازوے قاتل نہیں رہا یعنی کہ قاتل تھا اس کی میں اس کے جو دست و بازو ہیں ان کی شان کے مطابق نہیں یعنی اب ان کی شان نہیں ہے کہ وہ مجھے ماریں تو کہتے ہیں کہ دل اب مرنے کا کوئی اور ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اب میری حالت ایسی نہیں رہی کہ اپنی معشوق کے دست و بازو کی جو ہے وہ کوشش کے قابل سمجھا جاؤں یعنی مجھے مارنے کے لیے جو اگر میرے محبوب کوشش کرتے ہیں تو اب میری حالت وہ ہے نہیں کہ محبوب جو ہے نا وہ مجھے مارنے کی کوشش کریں اس میں ایک خوبی کا پہلو یہ ہے کہ عاشق خود اپنے آپ سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے یعنی اسے محبوب کے دست و بازو کے جو کمالات ہیں اس کا پورا اندازہ ہے اور پھر اپنی حیثیت بھی ٹھیک ٹھیک سمجھا جاتا ہے دونوں چیزیں برابر رکھ کے انہیں توتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ محبوب مجھے قتل کرے البتہ مرنا ضروری ہے لہٰذا اس کی کوئی اور تدبیر کر لینے چاہیے اور لطفی ہے کہ کوئی تدبیر بتائی نہیں ہے شیر میں یہ شیر پڑھنے والے کو موقع دے دیا کہ جتنی تدبیریں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں لے آئے تو ان تدبیروں میں زہر کھا کر مرنے ڈوب جانے بلندی سے گرنے وغیرہ وغیرہ ہر قسم کی تدبیریں شامل ہو سکتی ہیں لیکن انہیں انہیں چھوڑ دیا ہے تو اس طرح شیر میں ایک بہتی خاص قسم کا لطف پیدا ہو گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا شیر نمبر چار برروع ششجہت کا مطلب ہو چاہے چھے طرف ہیں یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اور اس سے مراد اکثر دی جاتی ہے یہ دنیا یہ عالم اس سے مراد دی جاتی ہے امتیاز کہتے ہیں فرق کرنے میں اور ناقص کہتے ہیں کوئی چیز کا اچھا نہیں ہونا اور کامل کہتے ہیں کسی چیز کا مکمل ہونا اور آئینہ باز تو ظاہر ہے کہ آئینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کائنات کے موپر آئینے کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی جو پوری کائنات ہے یہ یونیورس ہے اس کے سامنے آئینہ رکھا ہے اور یہاں کوئی ناقص اور کامل اور کھوٹے اور کھرے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اب آئینے کی تو آپ جانتے ہیں خاصیت یہ ہے کہ وہ اس پر جس چیز کا بھی اکس پڑے وہ سے بغیر کچھ لگی لپٹے سامنے دکھا دیتا ہے اگر ناقص اس میں اپنا چیرہ دیکھے گا تو تمام نقص واضح ہو جائیں گے آگ کا آگی کی شکل میں دکھائی دے گا ناقے پانی کی شکل میں تو ناقص اور کامل کھوٹے اور کھرے کے درمیان انتیاز ہو سکتے ہیں یعنی فرق ہو سکتے ہیں لیکن کائنات کے آئینے میں کسی کے لیے کوئی انتیاز نہیں ہے شیر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینہ سامنے کھلا رکھا ہے اور ناقص اور کامل دونوں اسے دیکھ کر حیران ہیں کیونکہ حقیقت کا راز پائی نہیں سکتے راز نہ پا سکنے میں ناقص اور کامل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے شیر ہے کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافر نہیں رہا حائل کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے بیچ میں آ جانے والا کوئی رکاوٹ آ جائے کوئی آڑ آ جائے اس کو کہتے ہیں اور ستم ہائے روزگار کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو مجھے کام کاج کرنا پڑتے تھے وہ ایک طرح کو مجھ پر ظلم تھا یا کام کاج کرتے تھے تو بہت مشکل لگتا تھا یا کام کاج کی فکر میں رہتے تھے تو وہ اس لیے جو ہے نا وہ مجھے کافی تکلیف دے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ میں زمانے کے یعنی جو ظلم تھے ان میں رہا پھسا رہا اور جورو ستم نے مجھ پر بری طرح قابو پائے رکھا لیکن اس حالت میں بھی میرے محبوب تیرے خیال سے میں غافر نہیں رہا یعنی تیری یاد بددستور میرے دل میں تازہ کی تازہ رہی زمانے کی جو کوئی جو گردش تھی اس کا میرے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں رہا اب اس کا آخری شعر ہے کہ بیدادِ عشق سے نہیں ڈرتا مگر اصد جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا دیکھئے ابھی اس غزل کے پہلے شعر میں بھی انہوں نے جو دوسرا مزرہ تھا اس میں بھی یہی کہا تھا جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا تو اب جو اس کا آخری شعر ہے اس کا دوسرا مزرہ بھی انہوں نے یہی پر اس کو دورایا ہے تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے میں بلکل نہیں رہتا جو کسی کو بھی عشق میں پیچھ آ سکتی ہیں اور کسی عاشق کو ان سے فرار حاصل نہیں ہے لیکن میں کیا کروں کہ جس دل پر مجھے فخر اور ناز تھا وہ اپنی پہلی سی حیثیت کھو بیٹھا اور میرا ساپ نہیں دے سکتا آپ اس کا مطلب وہی کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو جب اس غزل کو شروع کیا تھا تو اس کے جو دوسرا مصرہ تھا پہلے شعر کا جو معنی ہم نے اس سے بتایا تھے آپ انہی معنی کو اس جگہ بھی لے سکتے ہیں تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی ہے اور کچھ ہم نے اس کے شعروں کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا اگر آپ کوئی غزلیں پسند آتی ہوں اور آپ کو ہماری کوشش اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست چینل کو یقیناً دیکھتے ہیں شعر بھی پسند کرتے ہیں لیکن لائک کرنے میں ان کو بڑا تکلف ہوتا ہے بارہر یہ بات ہم بار بار آپ سے نہیں کہہ سکتے تو اب آپ ہمیں اجازت دیجئے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ